موسیقی موسیقی ہوئے پنجاب کے وزیرالہ کے صاحبزادے نے اداروں سے علجنے کی سیاست کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے دیا ٹکراؤں کی سیاست ملک کے لیے نقصان دے ہے مگر ٹکراؤں تو یہ بھی تھا موسیقی مسلم لیگ نون کی ایک جانب اداروں کو للکار اور دوسری جانب دھیرے سے پیار حمزہ شہباز زوم آنی انداز میں تین تین باریاں لینے والوں کو کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے شہباز شریف کے صاحبزادے کا تین تین باریاں لینے والوں پر تنس اشارہ کہیں میاں نواز شریف کی فیملی کی جانب تو نہیں سوال کھڑے ہو گئے شریف خاندان میں اختلافات کی خبریں گردش میں ہیں جس کی بار بار تردید بھی کی جاری ہے حمزہ شہباز کے بیان نے ایک بار پھر کئی سوالات کو جنم دے دیا اسی پر بات کریں گے سینئر انکر پرسن شہزاد اقبال سے شہزاد جاننا چاہیں گے حمزہ شہباز اپنے بیان میں نام لیے بغیر بہت کچھ کہے گے انہوں نے نون لیگ کے حالی بیانات سے بھی مختلف بات کی ہے کس طرف اشارہ ان کا بزائے تو ایسا لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کے نشانے پر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تھی اور اس کے علاوہ وہ پی ایم ایل این کے رہنما جو اس وقت ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں کیونکہ بڑا کھل کر آج انہوں نے کہا ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست سے نقصان ہوگا سسٹم کو نقصان ہوگا اور یہ وہی بات ہے جو شہباز شریف صاحب بھی پہلے کر چکے ہیں اور چودہ نساز صاحب بھی پہلے کر چکے ہیں اور آج جو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فوج سے پیار ہے اس قسم کے بیانات آپ نے ان دی ریسن پاسٹ نواز شریف صاحب سے نہیں سنے کوئی نقصان ہوگا اس سے گریز کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ہم کو بتائیں خاندان میں بھی کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آ رہا شریف خاندان میں دھرار ڈالنے والے ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گے مریم نواز نے صاف صاف بتا دیا ہے لاہور میں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات کا احوال جانئے نئی مشروف بٹ کے ریپورٹ میں مریم نواز کی وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے اہم ملاقات انکل شہباز کو سلام کرنے اور چائے پینے گئی تھی مریم نے ٹویٹ کر کے بتا دیا یہ بھی کہا کہ حمزہ سلمان اور تمام فیملی میمبرز کے ساتھ ملاقات خوشگوار محول میں اچھی رہی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شریف خاندان میں دھرارے ڈالنے والے ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گے ذرائع کے مطابق اینے ایک سو بیس کے الیکشن سے ایک ماہ قبل تینوں رہنماؤں کی نواز شریف کی موجودگی میں روزانہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تاہم ڈیڑھ ماہ حمزہ شہباز کے ملک سے باہر رہنے اور اینے ایک سو بیس کی انتخابی مہم میں حصہ نہ لینے پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے جسے زائل کرنے کے لیے یہ ملاقات کی گئی نئی مشروف بٹ سما لہور بیگم کلسوم نواز کی تشخیصی ریپورٹ سما نے حاصل کر لی ہے ڈاکٹرز نے مرس کو سیریز کرانا دے دیا ہے کیا کہا گیا ہے ریپورٹ میں جانتے ہیں سما کے رمائندے ساکیب راجہ سے ساکیب بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے ڈاکٹر کی جانت سے جی بالکل جو میڈیکل ریپورٹ ہمیں موصول ہوئی بیگم کلسوم نواز کی ڈاکٹروں کے مطابق جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ڈاکٹر نے جو تشخیص کیا ہے اس کے مطابق تو کیمو تھرپی جو ہے وہ ہر تین ہفتے بعد ان کی ہوگی جو پانچ ماہ تک جاری رہے گی ڈاکٹر نے کلیر لیے لکھا ہے کہ بیماری جہاں سے سٹارٹ ہوئی اور یہاں تک پہنچی اس چیز کا علم ہونا یا اس جگہ کا علم ہونا کہ یہ بیماری کہاں سے سٹارٹ ہو کر کہاں پہنچی ہے گلے تک پہنچی ہے اس کا پتہ لگنا بہت ضروری ہے جو ابھی تک نہیں پتہ لگ سکا اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا ہے اس ریپورٹ کے حوالے سے کہ یہی وہ ریپورٹ ہے جو نیب میں جمع کروائی گی تھی میاں نواز شریف کو استثناء کے لیے نیب کورٹ میں اور اس کے مطابق علاج جو ہے اس میں کافی تاخیر بھی ہو سکتی ہے طویل چل سکتا ہے علاج لیکن اس میں علاج میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا اور کہ آصف زرداری نے مفاہمتی کی پالیسی کو خیر بات کہہ دیا سابق صدر کا نواز شریف کے ساتھ ملاقات سے انکار گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کے معاملے پر بھی میاں صاحب کو ٹھینگا دکھا دیا مزید جانیں گے سما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان بتائیے گا جی دیکھیں پاکستان بیمس پارٹی اور مسلمی قنون میں تو مختلف ایشوز پر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے لیکن آصف زرداری اور نواز شریف کی ملاقات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دونوں بڑی شخصیات کے جو رابطہ کار تھے اور جو مشترکہ دوست تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے نواز شریف اور آصف زرداری کو ایک میز پر بٹھایا جائے لیکن آصف زرداری کے انکار کے بعد اب یہ کوشش جو ہے وہ رائے گا ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جو نواز شریف کی تجویز تھی نیشنل ڈائلوگ کی اس حوالے سے بھی سابق صدر نے انتہائی آدم دلچسپی کا اظہار کیا اور کسی قسم کی ان کو اس ڈائلوگ میں بھی دلچسپی نہیں ہے اس موقع پر اور اس موڑ پر جو آصف زرداری چاہتے ہیں کہ وہ صرف سیاست کریں اور کسی بھی قسم کا ایسا موقع نہ دیا جائے کہ کسی طرح سے یہ تاثر ملے کہ دونوں جماعتیں جو ملی ہوئی ہیں تو اب ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کر اپنے پارٹی کارکنوں کے ساتھ پارٹی اوزداروں کے ساتھ اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ملقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو برپور طریقے سے الیکشن تیاری کی ہدایات دے دی گئی ہیں تو اس لیے یہ بڑا واضح طور پر کہہ دیا گی کہ اب نواز شریف سے کسی قسم کی کوئی ملقات فیلحال نہیں ہو سکتی ہے شکریہ عثمان آپ کا ایک اور اہم خبر شابل کریں گے جنوبی پنجاب میں بھی بلاول ہاؤس بنے گا ملتان میں زمین بھی خرید دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے ہمائی نمائند یاسر مجید ہمارے ساتھ ہے یاسر کتنی زمین خریدی گئی ہے بلاول ہاؤس ملتان کے لیے اور دو ہزار اٹھارہ سے پہلے مکمل ہو جائے گا یہ بلاول ہاؤس جی بلکل دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے ہی بلاول ہاؤس کو مکمل کرنے کا ٹاپ دیا گیا ہے سابق صدر آفر وزار اٹھارہ نے اپنے دورہ ملتان میں بلاول ہاؤس کا اعلان کیا تھا جس کے لیے اب زمین خریدی گئی ہے اٹھائیس کنال کا رقوہ ہے جس پر بلاول ہاؤس تعمیر کیا جائے گا بہاتر پوری علاقہ ہے ملتان کا برسور روڑ پر یہ واقع ہے وہاں پر یہ زمین خریدی گئی ہے اور امکان یہ ہے کہ اسی مہینے کے اقسام تک تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا اور چھے مہینے کا ٹاپ دیا گیا ہے چھے مہینے کے اندر اندر بلاول ہاؤس کو تعمیر کر کے کام شروع کر دیا جائے گا کارکولان کے مطابق جو دوزار اٹھارہ کے ایلیکشن ہے اس کی منیٹرنگ اور تمام پر جو کام ہے وہ اسی بلاول ہاؤس سے ہوگا آپ ہمیں آگا کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ وفا کے وزر داخلہ نے آج رینجرز کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیئے منڈی باہدین میں رینجرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں خصوصی شرکت کی پندرہ دن پہلے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر خاصے برہم نظر آئے تھے مزاج یار بدل گئے منڈی باہدین میں پانچ سو چھانوے رینجرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب بہمان خصوصی تھے وزیر داخلہ ایسان اقبال اپنے خطاب میں کہا کہ رینجرز مشرقی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے آپریشن ردب الفساد میں بھی اہم کردار ادا کیا رینجرز امن و امان قائم کرنے میں بھی پیش پیش ہے ننکانہ صاحب میں بھی پاک فوج کی خاصی تعریفیں کی پاک فوج کی پوشٹ کے اوپر حکومت کھڑی ہے اور حکومت کی پوشٹ کے اوپر پاک فوج ہے لیکن یہی وزیر داخلہ دو اکتوبر کو احتساب عدالت کے باہر بدلے بدلے سے نظر آئے تھے جہاں سیول ایڈمنسٹریشن کو بے بس کر دیا گیا ہے اور یکا یک صبح ٹیک آور کر لیا گیا عدالت کا یہ اور رینجرز نے ٹیک آور کیا ہے افغانستان میں ڈرون حملے اکتیس افراد حلاق ہو گئے مردے والوں میں اہم شدد پسند کمانڈر بھی شامل ہے امریکہ کی نئی اقوان پالیسی کے بعد ڈرون حملے میں تیزی آ گئی چوبیس گھنٹوں میں چار ڈرون حملوں میں اہم کمانڈر سمیت اکتیس شر پسند مارے گئے انجاگہ زینڈوں میں مکان پر حملے میں پانچ اور کشکہ رامسر پر ڈرون حملے میں چھے افراد حلاق ہوئے ایک اور عمارت پر چھے مزائل فائر کیے گئے جہاں بیس افراد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے کورم ایجنسی کی پولٹیکل انتظامیہ کے مطابق حملے اخوانستان کی حدود میں کیے گئے مقامی لوگوں کا کہنا ہے دار میں آنے کے بعد پہلی بار چوپیس گھنٹوں کے دوران چار ڈرون حملے کیے گئے ہیں اور ان میں اتنی بڑی تعداد میں حلاقتیں ہوئی ہیں بریکنگ نیوز دیں گے گورم ایجنسی میں ڈرون حملے کی اطلاع بے بنیاد ہے آئی ایس پی آر نے صاف صاف بتا دیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورسی نہیں کی گئی خوست اور پکتیاں افغان اور اتحادی افواج آپریشن کر رہی ہے چوپیس گھنٹوں میں افغان علاقوں میں متعدد فضائی حملے کیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان سہرتی علاقے میں دہشت گردی کے بھاری جانی نقصان کی اطلاع ہے دہشت گردوں کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے آپ کو بتا رہیں گے دہشت گردوں کو وہاں پر مارا گیا ہے ان کے بھاری جانی نقصان کی اطلاع سابق کارمی چیف جنرل راہیل شریف کہتے ہیں مستم اتحادی افواج کے ملیٹری کمانڈر کی حیثیت سے کولیشن کا حصہ بننا بڑا عزاز ہے اسلامی مبالک کو دہشت گردی سمیت کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے وہ میڈل اسٹ ملیٹری آلائنس انڈ کارڈینیشن کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے شکل کرنے جانبے стоیہ درستی چوبی رہے اور اقید شکل کرنے دکھ سامنا ہے افواج تک پہنسان پاکستان کارگس میں ملیٹر پاکستان کارگس میں کامیدر پاکستان کارگنید کارگسی قنیدرشن کارگسی ریڈیلی ملیٹر ٹیسی ویڈیر ملیٹر ملیٹر ساتھ ستیادی اور اب کراچی پولیس کے یو ٹرن کی بات کرتے ہیں دستگیر میں لڑکی پر ہونے والے حملے کو چھوڑا مار کا وار قرار دیا تو بیان بھی بدل لیا پیاس یونسیسی پر رپورٹ کریں گے چھوڑا مار کی گتھی ناس الجی کراچی پولیس پھر الجی دستگیر میں پندرہ سارے لڑکی زخمی ہوئی تو پولیس نے چھوڑا مار کا حملہ قرار دیا پھر بیان بدل لیا اس ہی اور نہیں اس ہی اور اس میں بہت فرق گئے پولیس نے لڑکی کے مامو کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا تین افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حملہ ور کی تلاش شروع کر دی ہے کیمرامین زشان علی کے ساتھ فیاض یونس سما کراچی چھوڑا ماں کیوں نہ پکڑا گیا سینٹ کمیٹھی کا کراچی پولیس سے سوال پولیس نے بے بسی ظاہر کر دی ساتھ ہی حملوں کو سازش بھی قرار دیا عارف کی ریپورٹ جھوڑا مار کون ہے کب پکڑا جائے گا کراچی میں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی براہ انسانی حقوق کا اجلاس ڈی آئی جی ایسٹ نے بتایا تین نفسیاتی اسپتالوں میں چالیس مریضوں سے بھی تفتیش کی ساہیوال کے وسیم کے پاس سولہ سمز ہیں ایک بھی نمبر سے کراچی کال کی گئی نہ ہی وصول ہوئی کراچی پولیس چیف بولے خواتین پر حملوں کی آڑ میں کچھ جرائم پیشہ گروپس گلیوں میں بیریئرز لگانا چاہتے ہیں سیاسی جماعت کے اسکری ونگز کے کارندوں کو بھی گرفتار کیا ہم گلیوں میں بیریئرز لگنے نہیں دیں گے کیا گلیوں میں بیریئرز نہیں لگنے چاہیے کمیٹی کی سربراہ نصرین جلیل کا سوال سینٹر فرطاللہ بابر نے بھی بیریئرز کے مطالبے پر تحفظات کا اظہار کیا ساتھ ہی پولیس کو تنبیح کی کہ واقعات میں مماسلت دھونڈنے کے بجائے ہر زاویے سے تفتیش کی جائے مصطفیٰ کمال نے حیدر آباد میں کمال لیول کا بیان دی دیا کیا کہا انہوں نے سنجے سادوانی کی ریپورٹ میں جانی ہے مصطفیٰ کمال کا کمال کا بیان بات صرف لیول کی کرتے ہیں جس سے پورا کراچی پریشان ہو خواتین کا جینا مشکل ہو گیا ہو اس چھوری مار پر بات کرنا ان کا لیول نہیں یہ جو آپ چاکو مار اور سارے چیزیں یہ تو اب لوگوں نے اس کو مزاگ بنا لیا ہے میرا لیول نہیں ہے میرا لیول نہیں ہے میرا لیول نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے پیپلز پارٹی رہنماؤں کو ان میں قومی لیول نظر نہیں آتا وہ عوام کے ایشو پر اپنے آپ کو لا تعلق کر کے دراصل تردید کر رہے ہیں خود ہی کہ وہ قومی لیڈر نہیں ہیں اور ان کو کراچی کی بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے شہر بڑے ہی لیول کے تنس کرتے ہیں پھر ان کا لیول یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے عوامی لیڈر ان کو تو اس طریقے کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے یہ مطلعہ نہیں کریں گے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن بعد میں مخالفین کو لیول سے اونچی باتیں سناتے رہے کیمرامین کامران خان کے ساتھ سنجے سادوانی سما حیدر آباد اہم قبر دیں گے کراچی سینٹرل جیل سے قیدیوں کے فرار کا معمیلہ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے آئی جیل، ڈی آئی جی اور دیگر افسران ملوث ہیں اے آئی جی آفتہ پتھان کی ریپورٹ سما کو موصول ہو گئی اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے بلال نصیر سے بلال کیا سامنے آئی اس ریپورٹ میں سینٹرل جیل سے قیدی فرار کے معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں اور آفتہ پتھان جو کہ ایڈیشنل آئی جی کرائم برانچ ہے انہوں نے ایک ریپورٹ مرتب کی ہے جس میں یہ واضح کیا ہے کہ آئی جی پریزن اور اس وقت کے ڈی آئی جی اور جو دیگر انتظامیہ ہے اس کو فوری طور پر عوضوں سے ہٹایا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پندرہ جو نامزد ملزمان تھے اور وہاں پر جو عملہ تھا جیل کا ان کے بیانات بھی کلمبند کی ہیں اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اے ایس آئی رفیق چنہ جو کہ کافی اثر و رسوق رکھتا ہے سینٹرل جیل کے اندر اور جیل کا ملازم ہے اور اسی کی ایمہ پر سینٹرل جیل کے اندر تمام تر معاملات جو ہیں وہ چلتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک پولس کانسٹیبل سروش ہے جو کہ کافی وہ بھی اثر و رسوق رکھتا ہے اور ڈینیل پرلڈ کیس کے مرکزی ملزم شیخ عمر کے ساتھ اس کے کافی اچھے تعلقات ہیں اور اس کو وہاں پر لینینسی فراہم کرتا رہا ہے ریپورٹ میں مجموعی طور پر اس بات کا بتایا گیا ہے کہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے سینٹرل جیل کے اندر قانون کی عملداری میں تو فوری طور پر ان کو ہٹایا جائے سترہ برس سے انکوائریاں اور تحقیقات قانون کے مطابق کیوں نہیں ہوئی چیئرمن جسٹس ریٹارٹ جعوید اگوان نیب حکام پر برس پڑے کہتے ہیں قانون کے خلاف ورزی کرنے پر افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی فیضان خان کی ریپورٹ احتساب کے ادارے کا اب ہوگا احتساب نئے چیئرمن نیب نے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نئے بہلکاروں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد جسٹس ریٹارٹ جعوید اقبال نے چیئرمن سیکٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا تو حکام کو کھری کھری سنا دی انہوں نے گزشتہ سترہ برس کے دوران مختلف شکایات پر شفاف تحقیقات نہ کرانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہا کوتاہی برتنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کاروائی ہوگی نیب کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والوں کو نہیں بخشا جائے گا چیئرمن نیب نے احتساب بیورو کو باوکار ادارہ بنانے کا عظم ظاہر کیا بولے بدنوانی جیسے ناسور کے خاتمے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے گی احتساب ادارے کے سروران اکرپ ناسر کو آخری وارننگ دی ان کا کہنا تھا کہ ادارے کا بجٹ قانون کے مطابق استعمال کیا جائے گا اب وقت کو انتظار ہے تو اس بات کا کہ نئے چیئرمن نیب کے یہ علانات عمل کا روپ کب دھاریں گے کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں رنبیر کپور کے ساتھ جس تصویر نے توفان کھڑا کیا ماہرہ خان نے سما پر آ کر سب بتا دیا بولی یہ میری ذاتی زندگی ہے لڑکا لڑکی کا گھومنا معمول کی بات ہے میں بولی جتنا اس ایک واقعہ نے سکھایا اتنا کسی واقعہ نے سکھایا مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی جانیے یہ بہت زیادہ آپ کو فیرٹے کیا گیا رنبی کے ساتھ آپ نے پتا دہستے کے اس پر کیاποιہ کرے گا میں کیا قامل کر سکتی ہیں ایک چیئرم آمans ایک پرسنل تھی March لہو کے ساتھ bureaucracy کیا جہاروس ہیں لگتا کسی اگر پسنل تھی چیگرم بیچ weer چیئرم دیکھتے ہு. اور Joanna کے ساتھ ، ناوتا ہے کہ اے کے ساتھ میں تھی نہیں تکوش کر پائے آپ کیا تکوش کر رہا گ数ک Nay 그럼 appele thingyor تم کو اپنے کو یقین کیدی ہے کلؤ گیا ہیا ان کو اٹھے families کرنے، اس لئے نمتے ہوت قطعہ کے ساتھ میں تو نظر ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے توUh ی ایک کچھ نہیں ہے کہ ش Edward اور کچھ نہیں ہے کہ اس لئے ایک کو ان محصر ہوتا بلوکہ ہے ، اب آسکتا ہے تا بڑھند 갈 آسکتا ہے رنبیر قبور ماہرہ خان سکینڈل اس کو ماہرہ نے کیسے لیا ہے وہ اس پر کیا کہہ رہی ہیں ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں مجھے نہیں کرنا مجھے نہیں کرنا مجھے دنیا کے لئے نہیں کرنا قرآن کیا کیا ہے کہ آپ کچھ لوگ ہیں کہ اس کا میری کنور کا ایک کرنا ہے ایچ کانور کنور کا لاکھین لعلید مقص کو تذکریار کیاrates سوشل میڈیا ایکسپرڈ نگھت دانت صاحبہ نے ہمیں جوائنگ کیا ہے نگھت آپ نے وقتی آپ کو بہت شکریہ جب یہ چند تصاویر سامنے آئیں تو سوشل میڈیا پر ایک بھونچال آ گیا چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی کچھ لوگوں نے فیور بھی کیا ماہرا اور انبیر کو آپ نے بھی چیزوں کو وٹنس کیا ہوگا آپ نے کیا دیکھا بہت مسوجنی اور سیکسسزم دیکھا اور وہی جو ایک وہ جو پیٹریارکی ہے وہ ساری میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی جو ہم عام طور پہ اپنی آف لائن سپیسز میں دیکھتے ہیں تو مجھے تو ایک تو بھی یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک خاتون ہے وہ اگر میڈیا پہ کام کرتی ہیں یہ وہ سلیبریٹی ہیں doesn't mean کہ ان کی پرسنل لائف جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈسکس کیا جائے وہ پروپٹی نہیں ہے مطلب وہ اپنے ایک پرسنل مومنٹس ہیں ان کے اس پہ کسی نے تصویر لے کے اگر لگا دی چلے آن لائن جا رہی ہے ہمارے مین سٹری میڈیا بھی اس کو پک کر کے اس پہ سٹوری کر رہا ہے جیسے کہ ابھی بھی ہو رہی ہے مطلب میرے خانم میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو سلیبریٹیز ہیں جو ایکسرسز ہیں جو بھی ٹی وی یا کسی بھی میڈیا پہ کام کرتی ہیں وہ کسی کی پرسنل پروپٹی نہیں ہے انہوں نے خود بھی کہا ہے جب سما نے ان سے بات کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری ذاتی زندگی اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے شاید وہ فیوچر میں محتاط پہ رہیں گی نہیں لیکن انہوں نے کیوں محتاط رہنا چاہے مجھے یہ سمجھ گی سوسائیٹی کی وجہ سے آئی آئی آپ ہم سن بھا رہی ہیں عورت اپنا طرز زندگی جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز یہاں اور میرے نیزار کی لوگوں کی کی وجہ سے پرسنل میڈیا پہ گوہرام برسنل میڈیا نے اٹھالی کی وجہ سے ان کو اتنی آزادی ہونی تھی ٹھیک ہے نگرداد صاحبہ ہمارے ساتھی ان کی آواز ٹھیک سے ہمارے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن بڑا اہم پوائنٹ رمیز وہ ریس کر رہی تھی کہ کسی کو بھی اس طرح کی تنقید کے بعد اپنے طرز عمل کو اپنے بہیوئر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس چیز کو چینج ہونا چاہیے اس غلط طرز عمل کو تنقید جو کی گئی ذاتی زندگی پہ جو کیٹر اچھالا گیا اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ نور شعبس سے دور چار ناکام شادیوں کے بعد شعبس سے کنارہ کر لیا ہجاب اوڑ لیا آخرت سوارنے کی باتیں بھی شروع کر دیں یہ بڑی تبدیلی کیسے آئی سماکی مہمان بن کر انہوں نے بھی سب بتا دیا ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں آج نور سے اسلام علیکم نور کیسے ہیں آپ بہت شکریہ تشیف بلال بھائی مہمان بنانے پر سماکے پروگرام صبح صویرے سماکے ساتھ کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا بہت شکریہ آپ تشیف میری بڑی خواہش تھی بلال بھائی سے مننے کی ان کے بہت سارے بیانات سن کے بہت ایمان ہمیشہ تازہ ہوتا ہے نور پہلے پردہ سیمی پر تھی اب پردہ نشی ہیں بولی اللہ نے ہدایت دی اچھے راستے کا انتخاب کر لیا ناظرین نے فون پر نور کو مبارک بات دی ادا کارا نور نے گزشتہ دنوں انٹرویو کے دوران مذہبی پروگرام کرنے کا اعلان بھی کیا تھا یا اللہ ہماری کمزوریوں پہ نظر نہ کرنا یا پاک پردگار ہماری کمزوریوں پہ ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالنا یا پاک پردگار ہم کمزور ہیں اور عباد وسیم نے بھی ایک لوس بال کھیلی تھی جس پہ ہر کوئی چھکا ہمارا ہے رمیز یہاں بلکل آپ کو بتائیں کہ پہلے میڈیا پر کافی چرچے ہوئے پھر فینز نے بھی ہوٹنگ کی اور اب کومنٹری باکس نے بھی یہاں سے دھوم بچنا شروع ہو گیا ماجرہ کیا ہے جانیس ریپورٹ افغان دوشیزہ کے ساتھ مبینہ سکینڈل اماد وسیم جہاں بھی جاتے ہیں اس کی وجہ سے خوب شہرت پاتے ہیں دوسرے ونڈے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا اماد وسیم ہوئے آؤٹ رمیز راجہ کو شرارت سوچھی پورا تو نہیں لیکن نامکمل گانا گنگنا دیا افغان جل افغان جل دوبائی ونڈے کے دوران بھی فینز نے ایک ٹرکٹ میں دو مزے لیے میچ بھی دیکھا جب موقع ملا اماد وسیم کا ریکارڈ بھی لگایا اور اب نیوز اپ ڈیٹ لاہور میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام سی ٹی ڈی کالدمت انظیم کے تین کارندے پکڑ لیے خطرناک دہشتگردوں سے بارودی مواد اور دیگر سامان بھی برامت چورا مار شلاوے کو پکڑنے میں ناکام کراچی پولیس بہادر کشمیریوں سے سبق سیکھے خواتین کی چھٹیا کٹنے والے بھارتی فوجی کو نانی یاد دلا دی بلاول ہاؤس ملتان کے لیے ٹھائیس کنال زمین خرید لی گئی بہادر پور کے زمین پر بنے مکانات گرا کر بلاول ہاؤس تعمیر کرنے کا فیصلہ دیل کر کے جیل سے باہر نہیں آیا عدالت نے رہا کیا ہے جیال رہنمان ڈاکٹر آسل حسین نے دورانی حراست دیب حکام پر تشدد کا الزام لگا دیا نواز حکومت پر کڑی تنقید میاں صاحب کو عجیب مائن کا آدمی اور چوہدری نسان کو نفسیاتی مسائل کا شکار قرار دے دیا ججز اور جرنیلوں کا احتساب کمیشن سے احتساب کرانے کی مخالفت ٹرائل کا طریقہ کار بدلنے پر مزید غور کیا جائے گا وزیر قانون زاہد آمد کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ نئے احتساب قوانین پر مزید بحث چوبیس اکتوبر کو ہوگی فیصل آباد میں پارلوم سپیکٹریوں کی بندش مزدوروں کے گھر فاقے ہونے لگے غریب انور بیروزگاری کا غم نہ سہ سکا پالیز حملے نے بستر سے لگا دیا اور سرفراز الیون شرلنکا کو لگتار تیسرہ ونڈے بھی ہرانے کو بیتاب ہیٹ کوچ ٹیم میں نوجوان کھلاریوں کو موقع دینے کے خواہش مند پاکستان نے ٹی ٹوینٹی سیریز سولہ رکنی سکوٹ کا اعلان کر دیا پروفیسر حفیظ کی واپسی باپ گیا تو بیٹا بیٹی نہیں تو بیٹا عمران خان نے ملکی سیاست میں بادشاہت کو جمہوریت پر داگ قرار دے دیا مالکنج یونیورسٹی میں خداب کرتے ہوئے آصف زرداری اور نواز شریف پر خوب باؤنسر بھی برسائے عمران خان کی طوفانی بولے پہلے اپنی ٹیم کو فیورٹ قرار دی ایڈی خواجہ جو آئی جی ہیں سندھ پولیس کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پکتون پھر مخالف کپتانوں پر ایک کے بعد ایک باؤنسر برسائے مالکنج یونیورسٹی کے طلبہ کو کرپشن کے موضوع پر لیکچر دیا نیپ کو مضبوط کریں اور نیپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پٹواری پکڑنے کی ضرورت نہیں یہ بڑے بڑے جو پولٹیشنز ہیں جنہوں نے اقدار میں آکے پہلے اقدار سے پہلے کیا تھے اب کیا ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہونے کا اعلان بھی کر گئے زاہد جان سما دیر درامدی بن پچاس ارب روپے سے نیچے لانے کے لیے حکومت نے مہنگائی کا بم گرا دیا ہے دیجار کی فسارہ حکومت کی ناکامی ہے مگر سزا عوام بھگ دیں گے اگر آپ ٹیکس کی ٹینشن کو کھیلوں سے دور کرنا چاہ رہے ہیں تو حکومت کو سب پتا ہے اسی لیے کھیلوں کے سامان کو بھی مہنگا کر دیا گیا ہے آپ کے پاس اب وقت ہی بچا ہے مگر حکومت بھولی نہیں اس لیے گھڑیاں بھی اب سستے میں نہیں ملیں گی آخر حکومت کو اپنی غلطیوں کا خسارہ آپ کی جیب سے جو پورا کرنا ہے حکومت نے چوکلیٹ مہنگی کرنے کی تھان لی بچے پھر پریشان ہو گئے ڈار انکل نے سما کے پروگرام میں بچوں سے چوکلیٹ مہنگی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا ایف بی آر نے 731 درامتی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی آئیت کر دی بجٹ میں چوکلیٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ ہوا ایک شور مچ گیا بچوں نے ڈار انکل سے اپنی من پسند چیز مہنگی نہ کرنے کا مطالبہ کیا سما نے مہنگی چوکلیٹ پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تو حکومت کو بیک فوٹ پر آنا پڑا لیکن وزیر خازانہ اس حاق دار پیچھے ہٹے اپنی بات سے چند ماہ انتظار کیا پھر وہی کیا جس کا کیا تھا فیصلہ نئی گاڑیاں خریدنے والے بھی ہو جائیں تھے یار اب دینی پڑے گی ڈیوٹی وہ بھی پندرہ سے تیس فیصد تک سحیل خان کی ریپورٹ حکومت کی نئی کارستانی درامدی گاڑیاں اب ہو گئیں مہنگی چھے سو ساٹھ سے اٹھارہ سو سی سی کی گاڑیوں کی درامت پر اب دینا ہوگی پندرہ سے تیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی اٹھارہ سو سی سی سے زائد گاڑیوں پر پچاس سے اسی فیصد ڈیوٹی دینی ہوگی نئی گاڑیوں کی قیمت میں ہوگا کتنا اضافہ ایمپورٹرز نے یہ بھی بتا دیا کس گاڑی پر کتنے پیسے اضافی دینے ہوں گے ہکومت نے دوسری چیزوں کی طرح شہریوں کا نئی گاڑیاں خریدنے کا خواب بھی چکنا چور کر دیا کیمرامین مظر صدیقی کے ساتھ سوہیل خان سما کراچی قرائے کے جھگڑے نے جان لے لی کراچی میں مسافر کو بس کے اندر قتل کر دیا گیا ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو حراست میں لے لیا گیا چند روپے کا جھگڑا موت پر ختم ہوا کراچی میں چلتی بس میں مسافر کا قتل بہدراباد سے بس چلی تو مسافر اور کنڈیکٹر کا جھگڑا شروع ہوا دونوں زخمی ہو گئے ڈرائیور بھی لڑائی میں کوت پڑا غصہ اتنا بڑھا کہ تیز دھار آلے سے مسافر کو مار ڈالا جب میں نے گاڑی روکی تو یہ دونوں نیچے اتر کے پڑا کر رہے تھے تو خون سے لگ پتتے تو دونوں چڑھا کے میں نے اندر آگے بٹھائے تو دونوں ایک جو دہ یہ پسینجر جو دہ یہ بالکل نار ملتا اور میرے کنڈیکٹر خون سے لگ پتتا جہاں بھاق ہونے والے عبد الرحمان نیجی سیکیورٹی کمپنی کا ملازم تھا خون آیا زخمی بس کنڈیکٹر کو بھی حراست ملے لیا کسانوں نے وزیراعلا پنجاب کی اقین دہانی پر لاہور میں احتجاجی دھرنا ختم کر دیا دو روز تک جانی رہنے والے اس احتجاج کی تفصیل جانتے ہیں لاہور سے ارشد ورک کی ریپورٹ میں گنے کی کرشنگ کا سیزن سر پر ہے تین چھوگر ملوں کی منتقلی سے فصل کون خریدے گا جنوبی پنجاب پہلے سبائی وزیر قانون نے مذاکرات کیے لیکن کسان رہنما نہ مانے پھر وزیراعلا پنجاب نے کسان رہنماوں کو فون کیا اور بدھ کے روز دن گیارہ بجے ملاقات کے لیے بلا لیا جس پر پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین چودری انور نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا دھرنے کا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے میں نے کسان واپس چلے جائیں گے مظاہرین کے احتجاج کے باعث ملتان روڈ پر ٹرافک بلوک رہی اور شہری ملہکہ سڑکوں پر خوار ہوتے نظر آئے کیمرہ ٹین اور ریپورٹر زیاؤر رحمان کے ساتھ ارشد ورک سما لاہور بادی کشمیر کی ثقافت خوبصورت لوگ حسین تو کھانے بھی بڑے ہی کمال ہے کشمیری خوابوں کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کشمیر ہی جائیں راولپنڈی میں بھی یہ شاک پورا کیا جا سکتا ہے راولپنڈی سے ہی دیکھئے عمر آصف کی ریپورٹ پنجاب میں کشمیری کھانوں کا لطف اٹھانا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ راولپنڈی کی اس تنگلی کے کونے پر یہ ہے وہ ہوتل جہاں صرف وادی گلرنگ کے کھابوں کی دھوم پیتل کی چھوٹی سی دیگ میں کسا جانے والا حریصہ ہو دود اور متن کا بنا آپ گوشت کا منفرد زرقہ یا پھر ہردل عزیز گوشت آبا گزشتہ ستر برد سے قائم اس ہوتل کے پکوانوں سے بڑی بڑی شخصیات لطف اٹھا کشمیری کھانے بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اس کے لئے بڑی مہار چاہیے جناب کشمیری کھانوں کی لحظت کا جواب نہیں جو ایک بار کھائے وہ بار بار آئے کیمرمنز رفکار لی کے ساتھ عمر آصف سما راول پنڈی ایک برے کے بعد حاصر ہوں گے ہیڈ موسیقی